سلام علیکم جی انٹرڈکشن ٹو الیکٹر ڈائنمکس گریفت کا فورٹ ایڈیشن ہے چپٹر فور چار رہا ہے الیکٹر فیلڈ ان ایمیٹر ٹاپک ہے ہمارے پاس فورسی زون ڈائیلیکٹر فرس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سلیب ہے لینئر ڈائیلیکٹرک مٹیریل کی جو پارشلی انزرٹ کی گئی ہے بیٹوین دا پیردل پیٹ کپیسٹر جیسے فکر میں دکھایا جا ہے اب وہ کہتا ہے ہم یہ پرٹینڈ کریں گے شروع میں کہ فیلڈ یونی فارم ہے انسائیڈ پیرلر پیٹ کپیسٹر اور باہر اس کے کتنی ہے زیرو ہے جب آپ ڈائیلیکٹرک رکھ دیں گے تو نیٹ فورس جو ڈائیلیکٹرک پہ لگے گی وہ زیرو ہوگی کیونکہ سم جو فورسیز ہے ایچ سائیڈ آف دا ڈائیپول کیونکہ آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے تو آپ کے بعد جو نیٹ ہو جائے گی وہ زیرو ہو جائے گی کیونکہ سم آف فورسیز ہر ڈائیپول کی ہر سائیڈ سے ملکے وہ کتنی ہو جائیں گی زیرو ہو جائیں گی اگر ہم اس کو ڈائیلیکٹرک کو نان یونی فارم ڈیکٹیو فیلڈ میں رکھیں تب اس پہ نیٹ فورس رکھے گی وہ کیوں ہوگی کیونکہ ڈیفرنٹ ڈیکٹرک فیلڈ ہوگی پوسٹیو چارج کی جس کے نتیجے میں ڈائیلیکٹرک پولڈ ہوگا جہاں پہ فیلڈ انکریز کارے گی اب کیا ہوگا ہم کہتے ہیں لیٹس ایڈائیلیکٹرک کو پلیس کیا ہے ایڈز ایڈ جیسے فیک میں دکھایا جا رہا ہے جس کو آپ کہیں گے چارج ہوگی اپوزٹری چارج جو نان یونی فارمٹی ہے فیلڈ ایڈ پہ آپ کو جانتے بلجز بنے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ڈائیلیکٹرک کو پول کرے گی اب اس میں ریالیٹی یہ ہے کہ جو فرنجنگ فیلڈ ہے ایڈز کے اوپر وہ نان یونی فارم فرنجنگ فیلڈ ہوگی جو ڈائیلیکٹرک کو کپیسٹر کے اندر کی جانت پوش کرے گی تو ہم کیا کرتے ہیں ورک دیکھ لیتے ہیں انرجی جو سسٹم کی ہے ڈپینڈ کرتے ہیں ماؤنٹ کتنا آور لیپ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے اگر آپ ڈائیلیکٹرک کو پول کرتے ہیں تھوڑا سا ڈسٹنس ڈی ایکس تو انرجی جو چینج ہوگی ڈی 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 ایکس آجے گا یہ میری وجہ سے تو آپ کی یہ جو فورس ہے مائنس ایس ہے یعنی آپ کے پاس اس کے اگینسٹ ہے تو اب آپ کے پاس ہم کہیں گے برابر ہے ڈی 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 ایکس ہوتا ہے یہاں سے دکھا جا سکتا ہے انرجی جو سٹور ہوگی کپیسٹر میں ہاف سی وی سکیئر ہے کپیسٹر کے اب دو کیس ہیں ایر والا میڈیم والا تو اب آپ کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں ایر میں ایر میں ایر میں ایر ہے ایر کا آجے گا ایر گیا ایر کی جگہ ایرہ ایر لکھا جا سکتا ہے اگر ہم ایر والا آجے گا جو وہ ہوا میں ہے تو وہ کس کے برابر آجے گا اگر یہ آجے گا اب اس میں سے کومن فیکٹر باہر پلے لیں گے اب رومینک فیکٹر آجے گا ایر بلس ایر ک Sw clothes اگر ہم ملٹیپیلائے کر دیں اس کو اور ایپسلان آر ایل کو ایک طرف کرنے ایکس والے ایک طرف کر کے کامل لے لیں تو ون مائنس ایپسلان آر یہ چائی کے برابر آجے گا تو اسے ایسے لکھیں گے اب وہ کہتے ہیں عظیم کرو کہ جو ٹوٹل چارج ہے ون بائی ٹو کیو سکیر بائی سی اس صورت میں اگر لکھا جائے تو ہم کہ جانتے ہیں یہ کپیسٹنس ہے ڈی سی بائی ڈی ایکس تو یہاں سے ڈی وائی ڈی ایکس آنا تھا تو کیو سکیر بائی سی سکیر یعنی سی سے ملٹیپلائی ڈی وائیڈ کرتی آر ڈی وائی ڈی ایکس کو سی کے ساتھ سالو کرتی یعنی ایک سی سے ملٹیپلائی کیا سی سے ڈی وائیڈ کیا ہے تو یہ تو پوٹینشل بن گیا تو ون بائی ٹو ای سکیر ہو گیا یہ ساری چیز ڈی سی بائی ڈی ایکس آ گیا یہ اب ہمارے پاس سی موجود تھا اس کا ڈی سی ویڈی ایکس لیں گے تو اس سارے کو ایکس کے لیے حاصل چھوکے کرنا تو یہی ایک ایکس والا اکیلہ فیکٹر ہے یہی بچے گا تو آپ کہیں گے ایپسیلان آرڈ ایکس آئی اومیگا دی ساتھ میں مائنس آن یہ غلط باہر آلے گا تو یہ ویلیو یہاں پر پریس کی جا سکتی ہے اب جب ہی ہم نے ویلیو پریس کر دی تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ سالو کر لیں تو ایپسیلان آرڈ وی سکیر مائنس آئی نیکس آئی انڈکیٹ کر رہا ہے کہ فورس نیکٹیو ایکس دیریکشن کی طرف ہے جہاں پر ڈائیلیکٹر پول کیا جا رہا ہے انٹو دا کپیسٹر اب جو انرزی سٹور ہوگی فرنجنگ فیلڈ میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی وہ آپ کے پاس اسے دیریویڈ نہیں کیا وہ کانسٹنٹ رہتی ہے سلیب موک کرتی ہے جو کہ ہم چین کرتے ہیں انرزی انسائید دا کپیسٹر جہاں پر فیل آپ کی یونی فارم ہے تو یہ ہمارے پاس کا سلوشن ہے اگر آپ کو اسموں کے بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہونی چکمیں اسموں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کیجئے گا دوستہ کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکھیں انشاءاللہ نیکس دیکھیں جو کے لافظ